گول گھر استیت آستانے پر حضرت توتہ مینہ شاہ کا سالانہ ارسے پاک منگلوار کو عقیدت کے ساتھ منع صبح سے زائرینوں کا آنا جانا شروع ہوا اور دیر شام تک جاری رہا آستانے سے نکلے چادر گاغر کے جلوس میں بڑی سنکھیاں میں مہلائیں بھی شامل رہیں گھوڑے بگگی اور بینڈ باجہ سے سجا یہ جلوس گڑیش چوک کالی مندین نکو بابا مزار سمیر ساگر ویجی چوک اور سینیما روڈ ہوتے ہوئے پناہ آستانے پر آ کر سمپن ہوا جلوس میں شامل ان جھاکیاں بھی قومی ایکتہ کا سندیش دے رہی تھی اس موقع پر بڑی سنکھیاں میں مہلہ اور پورو شامل رہے اس سمند میں گورکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے ہندو مسلم ایکتہ کمیٹی ایوام حضرت توتہ مینہ شاہ کمیٹی کے صدر شاکیر علی سلمانی نے کہا موسیقی موسیقی شاکیر علی سلمانی سندیشک ہندو مسلم ایکتہ کمیٹی اتر پردیش گورکپور آج ہم لوگ گورکپور کی سرزمی پر عدیج بیپار منڈل سمساد خان بولا اور قائد سینہ پرمکھ ویجے کمار سروازتوہ جی ڈاکٹر ایم سرہ سلمانی صاحب کی قیادت میں حضرت توتہ مینہ شاہ رمت اللہ کے مزار کے ارز کے جلوس میں ہی کٹھا ہوئے ہیں گورکپور کی احتیحاسی کی یہ مزار ہے یہاں سے تمام ہندو مسلمانوں کو ایکتہ کا پیغام دیا جاتا ہے ہم لوگ جو جلوس وکالے ہیں تمام ہندو اور مسلمانوں کو ایکتہ کا سندیش دے رہے کہ بھارت کی دھرتی پر اگر جو کسی بھی چائنا نے یا پاکستان نے کسی بھی بھارت کے بیرودی نے اگر جو آگ دکھائی تو بھارت کا مسلمان سب سے پہلے بارڈر پر لڑنے کو تیار ہے